بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اس آیت میں بھی کچھ پرونانس استعمال ہوئے ہیں تو ان کی طرف بھی میں نشان دہی کر دوں پرونانس کو جب آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی اِنَّمَا اِنَّا بے شک کے معنوں میں آتا ہے جب بھی کسی آیت میں عربی کے کسی بھی مطن میں آپ اِنَّا پڑھیں تو اس کا مطلب بے شک ہوتا ہے تو آپ بلا جھجک اس کا مطلب اس کا ترجمہ بے شک کر سکتے ہیں المؤمنون اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں واو نون ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سے زیادہ مؤمنوں کی بات ہو رہی ہے اللذینہ اس کے آخر میں یا نون آ رہا ہے تو اس کا مطلب بھی زیادہ لوگوں کے لئے استعمال ہو رہا ہے اللذینہ یہ انٹرجیکشن ہے زیادہ لوگوں کے لئے استعمال ہو جس طرح آپ ہو کا لفظ استعمال کرتے ہیں انگلیش میں تو عربی میں جو ہے ہو کے لئے واحد کے لئے اور ہے دو کے لئے اور ہے اور دو سے زیادہ کے لئے اللذینہ کو استعمال کیا جاتا ہے قلوب ہم قلوب جمع ہے قلب کی قلب کا مطلب دل قلوب اس کی جمع ہے زیادہ دل ہم یہ پروناؤن ہے یہ ہو کی جمع ہے جس طرح اوپر پہلی آیت میں ہم نے وَرَسُولُهُو کا جو پروناؤن ہم نے پڑھا ہے تو یہ اسی پروناؤن کا جمع کا سیگہ ہے قلوب ہم ان کے دل اذا جب کے معنوں میں آتا ہے عَلَيْهِمْ عَلَا یہ پریپوزیشن عربی کی آن کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے آور کے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے ہم پروناؤن ہے عَلَيْهِمْ ان پر ہم ان کے معنوں میں آئے گا عَلَا جو ہے وہ پر کے معنوں میں آئے گا آیات ہو آیات آیت کی جمع ہے آیات اور ہو پروناؤن ہے ہو سے مرات اس کی یا اس کا یہاں پر یہ پوسیسف کیس کے طور پر استعمال ہوا ہے آیات ہو اس کی آیتیں زادت ہم زادت بڑھ جائے بڑھ گیا ہم ان کا یا ان کے لیے رَبِّهِمْ ان کا رَب ہم یہاں پر بھی پروناؤن کے ساتھ پروناؤن کے طور پر استعمال ہونے والا لفظ ہے يَتَوَكَّلُونَ يَتَوَكَّلُوا وہ بروسہ کرتے ہیں وہ بروسہ کرتا ہے اور وَعَنُونَ جمع کے لیے وہ بروسہ کرتے ہیں دوبارہ سے ترجمہ کرتا ہوں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِرَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ ذَاتَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بروسہ کرتے ہیں اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّذِينَ وہ لوگ ہیں جو يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز پڑھتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں اللَّذِينَ وہ لوگ ہیں جو يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو مال ہم نے ان کو رزق کے طور پر دیا ہے اس میں سے اللَّه کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ جو دو آیات ہیں ان آیات پرمہ بنی ایک مختصر سوال بھی آپ کو دیا جاتا ہے کہ سورة الانفال میں مومنوں کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں لکھیے تو ان دونوں آیات کو جب آپ اکٹھا پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں آیات میں مومنوں کی پانچ صفات بیان ہوئی ہیں اور ان پانچوں صفات کو اگر یہ سوال آپ کو امتحان میں آئے تو آپ نے پانچوں صفات کو کٹیگوری کا لی لکھنا ہے پیرے کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کا جواب قابل قبول ہوگا لیکن ایک اچھے طالب علم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے الفاظ میں اپنی کریشن کو ممتحن کے سامنے پیش کرتا ہے لہذا میری آپ کو ایڈوائز یہ ہے کہ جب آپ جواب لکھیں تو آیات کا ترجمہ لکھنا درست ہے آپ کا جواب قابل قبول ہوگا لیکن آپ اگر اس کو اپنے الفاظ میں درست اس کی جملے بنا کر لکھیں تو وہ آپ کا زیادہ بہتر امیج ممتحن کے سامنے پیش کرے گا تو اگر آپ کو سوال امتحان میں آ جائے جیسے کہ آپ کی مشک میں بھی یہ سوال موجود ہے کہ اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں تو آپ نے اپنے جواب میں لکھنا ہے کہ سورة الانفحال میں مومنوں کی پانچ صفات بیان ہوئی ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو نمبر وائد لکھنا ہے نمبر ون جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں نمبر ٹو جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے نمبر تھری وہ اپنے رب پر توقل اور بروسہ کرتے ہیں نمبر چار وہ نماز قائم کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور نمبر پانچ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے اولائی کا وہ دوست کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے جس طرح آپ انگلیش میں that کی جمع دوست استعمال کرتے ہیں اسی طرح عربی میں یہ دوست کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس طرح ترجمہ جو ہے وہ اسی طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ جس طرح وہ لوگ ہمارے بالکل سامنے موجود ہیں یا ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جن کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے اور ان کی طرف اشارہ اس لفظ سے کر کے سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جن کا ذکر اس سے پہلے ہوا ہے تو اولائق وہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں ہم المؤمنون حق کا سچے مومن ہم یہاں پر پھر پروناؤن ہے لہم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم ان کے لئے ان کے رب کے ہاں درجات ہے اور بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے تو اس آیت میں دیکھیں کہ کتنی دفعہ پروناؤن استعمال ہوئے ہیں ہم وہ المؤمنون جمع ہے وعنون ساتھ ہے لہم ان کے لئے لا کا مطلب کے لئے لا جو ہے وہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لامزر لی بھی کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو یہ دونوں الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں ہم کے ساتھ لا استعمال ہوتا ہے لی استعمال نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے لہم ان کے لئے ہیں درجات ان درجے کی جمع ہیں درجہ انگریش میں آپ اس کے لئے سٹیر یا سٹیپ استعمال کرتے ہیں اردو میں سیڑی اور مرتبہ استعمال کرتے ہیں تو درجہ کی جمع ہے درجات یعنی جس طرح سٹیر کی سٹیپس ہے نا ایک سٹیپ سب سے نیچے والا ہوگا جب آپ سٹیپس کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے بہت سارے سٹیپس تو اب جو سچے مومن ہیں اللہ کے لئے ان کے ہاں بہت سارے مرتبے ہیں اب کتنے مرتبے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے دس مرتبے ہیں یا پندرہ ہیں یا بیس ہیں یا اس سے بھی اوپر ہیں یہ اللہ جانتا ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ یقین دھیانی کروائی ہے کہ ان کے لئے ایک مرتبہ نہیں ہے بلکہ بہت سارے مرتبے ہیں ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے اور اسی اعتبار سے اللہ نے ان کے لئے بخشش بھی رکھی ہے اللہ ان کی چھوٹی موٹی کتاہیوں کو غلطیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے اور جنت میں ان کو بہت ہی عزت والا عالی قسم کا رزق عطا فرمائی ہے